بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوکشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی ہواتیروں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ایک خاص درود پاک کا عمل ہے جو آپ نے جمعے کے دن کرنا ہے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل مسلسل کر رہا ہوں کرتا رہا ہوں اور ساری زندگی کرتا رہوں گا کیونکہ اس عمل سے اللہ پاک نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رہی یہ درود پاک ایک ایسا درود پاک ہے جو دولت کو عزت کو اور شہرت کو کھینچ لاتا ہے جس نے بھی یہ درود پاک پڑھا ہے اللہ پاک نے اسے مال و دولت سے بہت بہت نوازا ہے اس کو عزت اتا فرمائی ہے اس کو شہرت اتا فرمائی ہے یہ وہ درود پاک ہے جو اولیاء کرام پڑھتے آئے ہیں اور آج کے اولیاء کرام اور پچھلے جتنے اولیاء کرام پڑھتے آئے ہیں یہ درود پاک ان کی زندگی کا ایک خاص حصہ رہا ہے آپ نے یہ درود پاک کسی مخصوص تعداد میں نہیں پڑھنا اور جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں سو بار دو سو بار پانچ سو بار ہزار بار جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں اور آپ جمعے کے علاوہ بھی باقی ہفتے کے دنوں میں سارا دن اختے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن جمعے کے دن آپ نے باگتو حالت میں یہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے جمعے کے دن اس کو اثر سے مغرب کے درمیان پڑھنا ہے اور اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس درود پاک کو پڑھنا ہے کوئی تعداد نہیں ہے جتنا آپ پڑھ سکیں درود پاک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کیونکہ مجھ پر تمہارا درود پہنچتا ہے سبحان اللہ درود سلام پڑھنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں درود سلام پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے درود سلام پڑھنے والے کی مختاجی دور ہو جاتی ہے درود سلام پڑھنے سے بدبختی دور ہو جاتی ہے درود سلام پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو جاتا ہے درود سلام پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہدایت کا باعث بن جاتا ہے درود سلام تنگ دست کے لیے صدقے کے قائم مقام ہو جاتا ہے سبحان اللہ کتنی فضیلت ہے درود پاک کی جونسا بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ کی زندگی میں اللہ پاک سہولت اور برکت کا ایک ایسا نظام پیدا فرما دیتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا تو آج کا جو درود پاک ہے یہ خاص جمعے کے حوالے سے ہے آپ نے اثر یا عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لینا ہے وہ درود پاک یہ ہے میں سکرین پر شو کر رہی ہوں درود حضری بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ بڑا ہی مختصر سا درود پاک ہے اس درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور آج ہی سے اس عمل کو شروع کر لیں اور کوشش کریں ہر جمعے کے دن اس کو ضرور پڑھا کریں اور جمعے کے علاوہ باقی دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو اس کو پڑھیں لیکن جمعے کے دن آپ نے پاک صاف کپڑے پہن کر خوشبور لگا کر اور جو ہے آپ نے باوضو ہو کر اس درود پاک کو پڑھنا ہے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی میل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے ملی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ